بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے راز ہیں انہوں نے صرف ایک کارڈ کھیلا اور تمام طاقتور حلقوں کو ایک پیغام دیا کہ ابھی تو میں حکومت میں ہوں اس لئے میں پابند ہوں اگر میں حکومت میں نہ رہا تو میں آپ کی دھجیاں اڑا سکتا ہوں اور پاکستان کے ساتھ یہ کام کوئی پہلی بار نہیں ہوا بہت بار ہو چکا ہے لیکن کسی میں اتنی حمد نہیں تھی کوئی لیڈر ہی نہیں تھا ہمارے پاس جو اکیلا ان عالمی طاقتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے جیہاں ناظرین آج عمران خان اکیلا کھڑا ہوا ہے سب بھاگ گئے ہیں اینیویز اس سب کے بعد کچھ صحافیوں کو کچھ اپوزیشن کے رہنماوں کو کچھ ٹاؤٹس کو یہ ٹاسک دے دیا گیا کہ آپ نے عوام کو یہ بتانا ہے کہ یہ سب مزاک ہے ایسا کوئی خط ہے ہی نہیں عمران خان اپنا اقتدار بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر میمز بنی لوگ مزاک اڑانے لگے ایسا خط تو میرے پاس بھی ہے کس نے لکھا ہے خط کہاں سے لکھا ہے خط اور کچھ صحافی تو میڈیا پر بیٹھ کر یہ کہنے لگے کہ امریکہ کو کیا لگا وہ اتنا بڑا ملک ہے اس کے اتنے بڑے بڑے مقاصد ہیں وہ پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس میں انٹرفیر کرے اسے کیا لگا امریکہ تو ایسا کرتا ہی نہیں ہے یعنی امریکہ کو بڑا معصوم پورٹری کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے بعد عمران خان نے دوسرا کارڈ کھیلا ہے عمران خان نے کہا کہ میں یہ خط سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے رکھنے کو تیار ہ میں یہ خط سینئر سحافیوں کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہوں میں یہ خط ہر سیاسی جماعت کے ایک رہنما کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہوں کیونکہ یہ ملکی سلامتی کا معاملہ ہے یہ ملکی وقار کا معاملہ ہے ہماری عزت ہمارے وقار ہماری آزادی اور ہماری خودمختاری پر حملہ کیا گیا ہے اور یہ جو لوگ بھی سازش کا حصہ بنے ہوئے ہیں کچھ تو جان بوچ کر بنے ہوئے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو انجانے میں بنے ہوئے ہیں اس لئے میں ان سب کو یہ خط بتانا چاہتا ہوں تاکہ جو لوگ انجانے میں بنے ہوئے ہیں وہ اس سب سے نکل چکے ہیں اور اگر وہ اس سب کے بعد بھی اس میں رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ملک کے غدار ہیں عمران خان نے کچھ صحافیوں کو کال دی اور ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اندر سارے صحافی وزیراعظم ہاؤس پہنچ گئے پھر وہ ڈیڑھ گھنٹے وہاں پر بیٹھ کر انتظار بھی کرتے رہے یعنی عمران خان کی کال کے بعد صحافیوں نے ساڑھے تین سے چار گھنٹے تک کا انتظار کیا لیکن انہیں خط نہیں بتایا گیا اب اس ساڑھے تین چار گھنٹے کے دوران کیا ہوا عمران خان کی ملاقات ہوئی جنرل باجوہ کے ساتھ اور جنرل لدیم انجم کے ساتھ اب اس ملاقات میں کیا ہوا ہم کچھ بھی نہیں جانتے اور نہ آپ کو کچھ بتا سکتے لیکن سوال اٹھ رہے ہیں سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ جب عمران خان نے کہا کہ میں یہ خط بتانے والا ہوں اور انہوں نے پھر خط نہیں بتایا تو اس دوران تو ان کی صرف جنرل کمر جاوید باجوہ اور جنرل لدیم انجم کے ساتھ م جب سوال اٹھ رہے ہیں تو کیا سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا امران خان کو دھمکایا گیا ہے ملک کے نامور صحافی ارشد شریف نے انکشاف کیا کہ امران خان کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر خط کسی کے ساتھ شیئر کیا تو آپ کے خلاف سیکرٹ ایک کے تحت کاروائی ہوگی یہ ارشد شریف نے پہلے ہی بتا دیا لیکن جو ملک کے سینئر تجزے نگار ہیں جو انٹیلیجنسیا ہے وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ امران خان دھمکی سے ڈرنے والے ہیں وہ کسی دھمکی کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں گے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تو پھر کس طرح سے امران خان کو رکا جا سکتا ہے امران خان کو اعتماد میں لے کر رکا جا سکتا ہے کیونکہ اب تک جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو ہمیشہ طاقتور حلقوں کے ساتھ چلا کرتی ہیں وہ امران خان کا ساتھ چھوڑ کر جا چکی ہیں ایمکی ایم کے ضمیر نے بھی آواز اٹھا لیا ہے ان کا ضمیر کہتا ہے کہ ان تین سالوں میں وہ امران خان جس کی سندھ میں حکومت بھی نہیں تھی وہ کراچی کے لئے کچھ نہیں کر سکا اور جس کی ہمیشہ کراچی پر حکومت رہی ہے اور اس کے باوجود بھی کراچی کا یہ حال ہے اس پیپلز پرٹی کے ساتھ ایمکی ایم کے ضمیر نے کہا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا لو اب ہم آپ کے ساتھ بڑی اہم بات شیئر کرنے لگے ہیں امران خان کے پاس دو آپشنز ہیں یا تو وہ یہ سارے راز فاش کر دے یا پھر انہیں اپنے سینے میں دفن کر لے اگر امران خان کا اقتدار بچ جاتا ہے تو وہ اپنے سینے میں ان رازوں کو دفن کر لے گا اور مقابلہ کرے گا اس نظام کو بدلنے کی کوشش کرے گا اور آخری دم تک لڑتا رہے گا اور اگر اس کا اقتدار نہیں بچتا تو وہ یہ سارے راز فاش کر دے گا وہ پھر کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا اب امران خان کے حق میں بہتر کیا ہے اگر آپ تاریخ کو جانتے ہیں تو آپ یہ بخوبی جانتے ہوں گے کہ اگر آپ کے سینے میں عالمی طاقتوں کے راز ہیں تو آپ کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے بھلے آپ عالمی طاقتوں کے بہترین دوست رہ چکے ہوں وہ آپ کو استعمال کر کے آپ کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ آپ کے پاس ان کے کوئی راز نہ رہیں تو اب جب تک امران خان کے سینے میں یہ راز ہیں امران خان کی جان کو خطرہ ہے اگر وہ یہ راز فاش کر دیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا سیف ہو جائیں گے اگر امران خان یہ راز فاش کر دیتے ہیں اور اس کے بعد خدا نہ خواستہ خدا نہ خاصتہ ان کو کچھ ہوتا ہے تو پوری دنیا ان عالمی طاقتوں پر انگلیاں اٹھائے گی کہ اس نے آپ کے خلاف آواز اٹھائی تھی آپ کے راز فاش کیے تھے اور اس کے ساتھ یہ ہو گیا اور آوازیں آلریڈی اٹھنا شروع ہو چکی ہیں عرب نیوز پیپرز کو آپ پڑھیں ایران نے تو کھل کر کہہ دیا ہے کہ عمران خان نے تو نام نہیں لیا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ امریکہ ہے چین کی وزارت خارجہ نے بھی آج کھل کر وہ آوازیں تو اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اب جس عالمی طاقت نے بھی یہ خط لکھا وہ اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ کر چکے ہیں وہ جانتے نہیں تھے کہ اس بار عمران خان ہے ان کو لگتا تھا پاکستانی ہے کہیں نہ کہیں ڈر جائے گا کہیں نہ کہیں بگ جائے گا پاکستانی کہاں اپنی قوم کے لئے آخری دم تک لڑ سکتے ہیں وہ جانتے نہیں تھے عمران خان کو ٹرمپ جان گیا تھا اس لئے اس نے عمران خان سے دوستی کر لی تھی اب عمران خان یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے کیا عمران خان یہ ریکوڈک والا منصوبہ روک نہیں سکتا تھا یہ ڈیم بنانا روک نہیں سکتا تھا سی پیک کو سلو نہیں کروا سکتا تھا کیا چین سے تھوڑی سی دوری نہیں رکھ سکتا تھا روس سے تھوڑی سی دوری نہیں رکھ سکتا تھا کیا بھارت کو سرجیکل سٹرائکس کرنے دے دو کیا ہوتا ہے مودی نے الیکشن جیتنا ہے اسے اپنی عوام کو بتانے دو کہ انہوں نے پاکستان کو سبق سکھایا تمہارا کیا جاتا ہے تم خاموشی سے اپنی جائدادیں بناتے رہو پاکستان کے مفادات کی تم نے بات نہیں کرنی اسلاموفوبیا پر نائن الیون سے لے کر اب تک اربوں کھربوں ڈالرز خرچ ہوئے ہیں ستاون ممالک ہیں بڑے بڑے عالمی لیڈرز ہیں مسلمانوں کے تمہیں کیا لگا کہ تم اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھا رہے ہو تمہیں کیا لگا کہ تم پوری دنیا کو اکٹھا کر رہے ہو ایران اور سعودی عرب پر اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے کہ یہ آپ اس میں لڑتے رہے انہیں قریب لے آئے ہو چین سعودی عرب کو قریب لے آئے ہو پھر سب سے بڑا گناہ کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہو کیا آج سے پہلے کسی نے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی بات کیے ہاموشی سے تھوڑی بہت امداد مانگو کچھ اپنے لے مانگو کچھ پاکستان کے لے مانگو اور جاؤ نہیں پاکستان کو یہی روکنا ہوگا اور ایک یہی بندہ ہے جس کو ہٹایا جائے تو پاکستان ہمیشہ وہی پر رہے گا جہاں ہم اسے رکھتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ امران خان یہ ساری باتیں بڑی خاموشی سے مان سکتا تھا اس کا کیا جاتا تھا کس کے لے کیا اس نے کس کے لے پوری دنیا کو دشمن بنا لیا اور آج وہ اکیلا کھڑا ہے اور جن کے لے کیا وہ بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے جی ہاں ناظرین کھڑا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ ستائیس مارچ کو اس نے کال لے دی اور ہم سب وہاں پہنچ گئے اردگان نے اپنی عوام کو بتایا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اردگان نے کال نہیں دی تھی لوگ آ کر ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے تھے لیکن امران خان جن کے لئے یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ چوروں اور ڈاکوں پر پھول برساتے ہیں سب نہیں لیکن جو برساتے ہیں وہ غداروں پر پھول برساتے ہیں امران خان نے بڑی مہنگائی کر دیا مہنگائی کا رونا روتے ہیں حالانکہ وہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کوویٹ کے دور میں اگر نواز شریف زرداری کی حکومت ہوتی تو ہمارے پاس کھانے کو نہ بچتا تو ان کے لئے کر رہا ہے امران خان آج وہ عالمی طاقتوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہو گیا کیونکہ اس نے بولا ہے نہ میں جھکوں گا نہ اس قوم کو جھکنے دوں گا اور یہ قوم بیٹھی ہوئی تماشا دیکھ رہی ہے سوال اٹھا رہی ہے کہ یہ خط اصلی ہے یا نکلی ہے سچا ہے یا جھوٹا ہے خود نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ یہ کتری خط تو نہیں ہے کہیں یعنی کہ آپ مانتے ہیں نا کہ کتری خط جھوٹا تھا تو اگر یہی سب کچھ کرنا ہے تو خاموشی سے یہ ملک عالمی طاقتوں کے حوالے کر دیں کچھ بھلائی ہی ہو جائے گی اس دھوکے والی آزادی کا کیا فائدہ اگر آپ واقعی میں پاکستان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں تو لیڈر تو آپ کو مل گیا ہے اور یہی موقع ہے لڑ جائیں لیڈر آپ کو مل گیا ہے وہ ڈٹ جانے والا لیڈر ہے اگر امریکہ آپ پر پابندیاں لگا دیتا ہے تو آپ دنیا کو بتا دینا آپ کا لیڈر بتا دے گا اس کی بات دنیا سنتی ہے اس کی آواز دنیا میں گنجتی ہے وہ سب کو بتا دے گا کہ امریکہ نے یہ پابندیاں کیوں لگائی ہیں اور امریکہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا تو آپ ڈٹ جائیں جو طاقتور لوگ ہیں جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں وہ ڈٹ جائیں اپوزیشن کے بھی جو رہنماں ہیں ان میں بڑے محبے وطن لوگ بھی ہیں وہ بھی ڈٹ جائیں تو یہ ساری عوام بھی آپ کے ساتھ ڈٹ جائے گی یہ ساری عوام 22 کروڑ عوام آپ کے بیچے کھڑی ہو جائے گی اگر آج آپ امران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو 22 کروڑ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اور پھر کبھی کوئی پاکستان کو ڈکٹیٹ نہیں کرے گا یہی موقع ہے 75 سالوں میں یہ موقع ہمیں ملا ہے پھر کبھی کوئی پاکستان کو ڈکٹیٹ نہیں کرے گا پھر بات ہوگی تو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹی بات ہوگی پھر پاکستان صرف آپ کا ہوگا پھر پاکستان صرف ہمارا ہوگا پھر ہمیں ایسا موقع نہیں ملنا کیونکہ پھر ایسا لیڈر نہیں پیدا ہو سکتا اتنی حمد اتنی بہادری اتنی جرت نہ تو روس کے صدر پیوٹین میں ہے نہ چین کے صدر شی جن پنگ میں ہے ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں دن ہی لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز بہنچتے رہیں